وہاں کے موڈی سرکار بولتی ہیں کہ پاکستان سے اس کا کشویر بھی لیں گے کیسے ہی لے سکتے ہیں جب کہ ہمارے مجاہدین ہیں ہم مسلمان ہیں اس طرح ہم مسلمان کبھی بھی ہار نہیں سکتا لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فور کشویر وہ پاکستان کے بیلوڈ پلان سے بھی بہت زیادہ ہے انڈیا سائیڈ کشویر کے لیے انہوں نے جو بجٹ رکھایا نا شوئے بھائی میں یقین کریں گنتی گنتے ہوئے نا مہران اور پریشان ہوئے تھا کشویر کے لیے رکھا گیا بجٹ کے بیچ میں مسلمان جو ہیں کشویر کے وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کشویریو کا ایک پیغام ہے کہ پاکستان ہمارا نام لینا چھوڑ دے آپ کے پاس پٹرول نہیں آٹا نہیں تعلیم نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے ہیں ہم چھتر ساتھ سے یہی سٹویشن ہیں تو کیا ہم نے سکتا لینے یہ جو بجٹ ہے یہ کو پانچ گناہ زیادہ ہے پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے تو اس وقت جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ بھی یہ ہے کہ معیشت دنیا کی بڑی مارکٹ سے چل رہی ہے تو یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ پریشر انڈیا پر اس طرح سے ڈال ہی نہیں پاتے ہیں پورا پاکستان کو چلانے کے لیے جو آئی ایم ایف سے ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں یہ پانچ بلین تک جا رہا ہے ایک سے لے کے پائیں تک اور اس کے لیے بھی ہمیں ناگرگڑنی پڑتی ہے ترلے کرنے پڑتے ہیں ان کے ساری چرتیں ماننی پڑتی ہیں ایسے ہم بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کو لیکن فلم ان کی دیکھتے ہیں ایسے انڈیا کو بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہیروز ہمارے جو فیورٹ ہیروز ہیں وہ انڈیا فلم انڈرسٹی کے ہیں ہم ویسے بیٹھے ہوتے ہیں انڈیا انہوں نے چھڑاں گے فلانا نہیں چھڑاں گے کوئی ہم سے پوچھے کسی بہار کا بندہ ملک کا کہ بھائی سمجھ نہیں آتی سب سے زیادہ گالیاں آپ انڈیا کو دیتے ہو اور سب سے زیادہ پسند آپ انڈیا فلم کے ہیرو کو اور انڈیا فلم کی ہیرون کو کرتے ہو سمجھ نہیں آ رہی پھر مسئلہ پھر ہمیں ذرا ہمیں ہم سے مراد ہماری قوم کو انڈیا لیڈرشپ سے نا انڈیا پبلک سے تو نہیں ہے یہ عجیب سی بات کی لیڈرشپ ہوتی ہے تو باقی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں ہمارے ہاں لیڈرشپ جس طرح کی رہی ہیں اب تک آج کے دن تک آج کے دن تاریخ کیا ہے 24 یہ جولائی ہے جولائی جولائی 2014 تک جو لیڈرشپ رہی ہے باقی ایسے ہی اور جو باقی سیگمنٹ ایسے تھے وہ کیوں ایسے تھے کیوں کہ لیڈرشپ ایسے تھی تو لیڈرشپ اور باقی سیگمنٹ فرق کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ چلیں لیڈرشپ کی ایک ہوگی ایک عام عوام کی ہم بات کر لیتے ہیں عوام کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی عوام اور انڈیا عوام ان کو آپس میں کوئی ایس سچ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پولٹکس میں آتا ہے مسئلہ یہ جو ہمارا جو بھی پولٹکل لینڈسکیپ چل رہا ہے اس میں آتا ہے لیکن ہماری بڑی زیادہ چیزیں بڑی زیادہ سیملر بھی ہیں اور ہمیں کوئی ایس سچ مسئلہ بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے یار دیکھو ایک بات ہے کہ اگر انڈیا کا کوئی شہر دکھایا جائے اور لوگ دکھائے جائیں اور پاکستانی کوئی شہر دکھائے جائیں اور لوگ دکھائے جائیں اور دونوں کو ملا دیا جائے اور باہر کی دنیا کو دکھائے جائے وہ یہی کہیں گے کوئی ایک ہی شہر ہوگا ایک ہی طرح کا شہر لگ رہا ہے ایک ہی طرح کے لوگ لگ رہے ہیں ان کو بعد میں پہ چلے گئے یہ پاکستان تھا یہ انڈیا تھا ہماری ان کی سیملیٹری اس طرح کی ظہور ہے لیکن دوسرے معاملے میں جو سیملیٹریز کی بات کرتے ہو نا کہ چیزیں ملتی جلتی ہوں سیاسی طور پر بہت مچور ہو چکے ہیں میں آج بھی پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو ووٹر ہے وہ ایس کمپیٹ ٹو پاکستانی ووٹر وہ بہت مچور ہو چکا بجا کیا ہے وہ نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو انیس سو اکاون سے وہ ووٹ ڈال رہا ہے چلیں اب دوسرے ستا صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہمارے ادھر کوئی ایسا جنجائش نہیں ہے اصل مائنوں میں ڈیموکریسی کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جیسے ہم نے پہلے پاک بھارت بات کی کیا ہمارے پاک بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کی بیٹرمنٹ کی کوئی گنجائش ہے یہ بیٹرمنٹ بھی جب کبھی بھی ہوا ہے جو ہی حکومتیں دونوں ملکوں کی پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں ایک دوسرے کی طرف سرکتی ہیں اسی طرح دونوں ملک کے رہنے والے لوگ بھی سرکتے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر کے لیے انہوں نے جو بجٹ رکھا چوہے بھائی میں یقین کریں گنتی گنتا ہوا میں چودہ بلینڈ ڈالر میں گنتی گنتے ہوئے نا مہران اور پریشان ہوتا تھا بلینڈ بلینڈ کہتے ہیں چیز کو چودہ بلینڈ ڈالر کشمیر کے لیے رکھا گیا بجٹ کے بیچ میں اس میں کشمیر کی ڈویلپمنٹ ہوگی کہ سے کام ہے اس کے بیچ میں کشمیر کی ترقی کے لیے چودہ بلینڈ اب آپ لیجئے پاکستان کو اس کے ساتھ پورے پاکستان پورا پاکستان تین بار روپیڈ کر رہا ہوں پورا پاکستان کو چلانے کے لیے جو آئی ایم ایپ سے ہم لوگ کرزہ لیتے ہیں سال میں یہ پانچ بلین تک جا رہا ہے ایک سے لے کے پانچ تک اور اس کے لیے بھی ہمیں ناگرگڑنی پڑتی ہے ترلے کرنے پڑتے ہیں ان کے ساری شرطیں ماننی پڑتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنا گڑوی رکھوانا پڑتے ہیں آئی ایم ایپ سے 1 بلین یا 2 بلین یا 3 بلین لینے کے لیے لیکن انڈیا نے صرف کشمیر کے لیے 14 بلین ڈالر یاری چھوٹی بڑی بات لیکن اس میں میں یہ چیز کہنا چاہوں گا دیکھنے والے ظاہری بات ہے اگر کوئی یوٹیوب سے دیکھ رہا ہے کوئی گوگل سے دیکھے ملک جیسے آبید بھائی نے 14 بلین بولا یا میں نے اگر کوئی بھی ڈیجٹ بولا ہے وہ دیکھنے والے اگر کہیں پہ گلت ہو تو اسے کریکشن نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کشمیر کے لیے انہوں نے بجٹ رکھا ایک سائٹ پہ ہم نے بھی کشمیر میں جو ازاد کشمیریز ہیں اپنی سائٹ کا کشمیر ہے وہاں پہ بجلی کے قیمتیں کم کی تو آپ پاکستان کے دوسرے ایریا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ادر دے دیا ویسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جان بھی حاضر ہے آپ یہ دیکھیں بجلی کے بل کی تو بڑی دور کی بات ہے ون بلین ڈالر پاکستان سائٹ کشمیر پہ خرچ کیا گیا ہو نا یا بجڑ میں ون بلین ڈالر رکھا ہو تو پورا کشمیر ہمارا نئے طریقے سے بن جاتا ہے ایون کے ڈیم کے کام بھی جو رکے ہوئے نا وہ بھی شروع ہو سکتے ہیں اس کے بیش میں تو جس شہر کے لیے جس صوبے کے لیے انہوں نے چودہ بلین جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ کیا بن جائے گا کبھی اس چیز کو بھی آپ سوچئے ون بلین کے لیے ہمیں آئے ہیں میں پتہ کیا کیا کرواتا ہے ہمارے سے یقین کرے ترلے بھی کرواتا ہے منت بھی کرواتا ہے شفارشیں دوسری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی شفارشیں بھی کروائی جاتی ہیں ایون کے ہمارے یہاں سے بڑے بڑے اداروں کا نام لنا چاہ رہا وہ ادارے بھی شفارشیں کرتے ہیں ہمارے ادر بھی ابھی ایک مہینے پہلے بجٹ اننونس کیا گیا جب یہ نئی گورمنٹ آئی یا اس کے بعد نئی گورمنٹ نے کیا عام پبلکی جو یہاں پہ کھڑے ہیں کوئی بچہ اگر وہ بارے بیچ رہا ہے کوئی یہاں پہ ویٹر ہیں یا کوئی اس نیسے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے بجٹ میں کیا کیا گیا دیفینس پہ پھر بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے جو بجٹ آتا ہوں پاکستان میں بد قسمتی سے جو بجٹ آتا ہے وہ عام کے لئے بجٹ نہیں ہوتا یہ تو اپنے ہمسائیوں کے لئے بجٹ نکال دیں ہم عام اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے عام سیبلین کے لئے وہ بجٹ نہیں ہوتا ہمارے بجٹ میں کیا آتا ہے ٹیکس اتنا بڑھا دیا گیا ڈودھ کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی غریب آدمی کو کیسے مارنے وہ چیزیں ساری اس کے بیچ میں پلاننگ ہوتی ہے اس میں ایک بار بھی یہ پلاننگ نہیں ہوتی کہ عام آدمی کو ریلیو کیسے دیا جائے ابھی میں بڑا سن رہا تھا اس چیز کو انڈیا کے یوٹیوپرز کی طرف سے یا انڈین میڈیا کی طرف سے یا بہت جگہوں پہ میں سن رہا تھا کہ انڈیا کے بجڑ میں عام آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا گیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں عام آدمی کے لیے فائدہ کیا ہوا ہے ایک تو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی بیس مضبوط کر رہے ہیں اس چیز کا آئیڈیا آپ کو بلکل نہیں ہو رہا آپ کے میڈیسن سستے کر رہے ہیں اس چیز کا آئیڈیا آپ کو نہیں ہو رہا آپ نے ابھی ویڈیو کی تھی کسی ہسپٹل میں جا کے آپ نے دیکھا ہے کوئی دوائیوں کے لیے مر رہا ہے کسی کے بار بیٹ نہیں ہے کسی کے بار کچھ نہیں ہے کسی کے بار پیسے نہیں ہے کسی کے بار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے میڈیسن میں اتنا بڑا ریلیو دے رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نرندرہ موڈی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان ہمارا مقابلہ کہہ رہا تھا تو ہم نے ان کے آدمے کٹورٹ رکھ دی ہے تو آج کل وہ دیکھیں انڈیا کا بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے ملینز آف ڈالرز رکھے ہیں